پی نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے ایک شیر لکھا تو وہ شیر کیا ہے اس حاشمی دولہ پر کونین کو میں واروں جال سمجھے ہو کہ نہیں کہتے ہیں رسول اللہ کی ذات تو وہ کونین کو میں وار دوں میں کہتا ہوں یار اگر اس انتہا کو آپ سمجھ گئے ایک بندے کو بھی سمجھ آگی نا وہ اپنی تڑپ کے ساتھ بتائے کہ واقعی یہ بات سمجھ میں آئی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوا ہے دیکھو ہر محبے رسکلمہ صاحب نے پڑھا ہے زور سے محبت کرتے ہیں لیکن محبت کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا دین نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے کیا لکھا فرماتے ہیں اس حاشمی دولہ پر کونین کو میں واروں یعنی رسول اللہ کی ذات ہو کونین کو میں وار دوں ذات مصطفیٰ کا ذکر کیا کہتے ہیں مصطفیٰ کی ذات ہوئے کونین کو میں وار دوں احمد رضا نے کلم اٹھایا فرمایا ذات کی بات تو ایک پاسے بین نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے کہا اس حاشمی دولہ پر کونین کو میں وار دوں مصطفیٰ کی ذات ہوئے کونین کو میں وار دوں لیکن احمد رضا نے کیا کہا فرمایا ذات کی بات تو ایک پاسے کرو تیرے نام تجا فیدہ ایک جا نہیں کو جہا فیدہ کو جہاں سے بھی جی نہیں برا کرو کیا کروڑو جہا نہیں احمد رضا نے کہا ذات کی بات تو ایک پاس ہے اے ہمارا تو مصطفیٰ سے پیار یہ ہے مصطفیٰ دا صرف نام ہوئے جے کروڑو جہاں نو وڑن مصطفیٰ دے گلام نہ دے اُتہی قربان کار چھڑ لیں لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 اور پھر دراصل بات بلا کیا ہے لوگوں نے نمو سے رسالت پہ بات کرنا وہ ہم لوگوں کا ٹھیک کا سمجھ لیا ہوا اور کہتے ہیں جناب یہ دیکھو آپ صوفی بندے کو تو اتنا جلال لی آنا چاہیے میں کہا حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھکی کو صوفی نہیں ہے امت کے اندر داتا علیہ جویری نے کشف المجوب کے اندر لکھا ہے فرمایا امت کا سب سے بڑا صوفی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہے صاحب اسے بڑے عالم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہے صاحب اسے زیادہ تقوے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہے امام کرتبی نے اس بات کو لکھا کہتے ہیں جب کلمہ نہیں پڑھا تھا صدیق اکبر کے والد محترم نے حضرت ابو قحافہ نے جب کلمہ نہیں پڑھا تھا تو کیا ہوا رسول اللہ کے بارے میں نظیبہ کلمات کہے مجھے بتاؤ یار صدیق اکبر کو نہیں پتا تھا کہ قرآن کے اندر آیا ہے ان کو نہیں پتا تھا کہ قرآن کے اندر آیا ہے سارا پتا تھا صدیق اکبر کو صدیق سے بڑا صوفی کوئی نہیں عالم کوئی نہیں لیکن جب بات مصطفیٰ کی آئی صدیق نے نہیں دیکھا میرا باپ سامنے ہے یہ اس ترجمہ علماء سے کروانا یہ کتنا ڈاڈا ترجمہ بنتا ہے لکاہ امام کرتبی نے اتنی گھٹ کے چٹاکا مارا اتنی زوڑ کا لپڑ مارا سکے باپ کو مو کے بال نیچے گھرا دیا عبدالنبی صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کے اندر آئے سب کچھ عرض کیا رسول اللہ آج باپ نے آپ کے بارے میں یہ جملے کہے تھے برداشت نہیں ہو سکا مصطفیٰ کریم نے فرمایا آوہ فالتہو او یار واقعی انجھ کیتے ہیں نعم یا رسول اللہ واقعی اس طرح کیا ہے مصطفیٰ کریم نے شفقت بر امداز میں کہا لا تعدی لئی فرمایا احمدہ سے ایسا نہ کرنا میں تو یہ سمجھتا ہوں مصطفیٰ کریم نے یہ اس لیے کہا کہ میرے صدیق کا پیار اتنا نہ سمجھنا کہ بس چٹاکے تک محدود تھا نہ 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 صدیق اکبر کو جب یہ کہا مصطفیٰ کریم نے احمدہ سے ایسا نہ کرنا سنو صدیق اکبر نے کیا کہا لَوْقَانَ سَيْفُ مِنِّي قْرِبًا لَقَتَلْتُهُ یا رسول اللہ پاس تلوار نہیں تھی تب ہی چٹاکہ مارا ہے اگر پاس تلوار ہوتی تو میں نے آپ کا گستاق سمجھ کے سکے باپ کا سر تم سے جدا کر دینا تھا کیوں؟ باپ کی محبت ہو رہا ہے مدینے والے کی محبت ہو رہا ہے اولاد کی محبت ہو رہا ہے آقا دوجہا کی محبت ہو رہا ہے والدہ ہم کی محبت ہو رہا ہے اللہ کے محبوب کی محبت ہو رہا ہے ہمارے پڑوں نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے نماز اچھی روزہ اچھا 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 زکاة اچھی باوجود اس کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مرو خانچہِ بطخا کی عزت پر خدا شاخد ہے کامل میرا عیمہ ہو نہیں سکتا کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خاندی تو سب کچھ نامکمل ہے مصطفیٰ کا پیار نہیں جتنا مردی تو عبادت کرتا پھر سب کچھ فضول ہے مصطفیٰ کا پیار ہو ایک دفعہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگا تو ادھر بھی قبول ہے اگلے جہان بھی قبول ہے مصطفیٰ مصطفیٰ